بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آج ہم بی ایس فزکس فور سمیسٹر کے سٹوڈنٹس سے مخاطب ہیں سبجیکٹ لیب کورس ٹو ہے لیب کورس میں کے تمام پریکٹیکلز میں ہم ایکس ریز کا استعمال کریں گے اس لیے ہم ان تمام پریکٹیکلز کی جانے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سٹوڈنٹس کو ایکس ریز کے بارے میں بتائیں کہ ایکس ریز کیا ہوتی ہیں اور ایکس ریز کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہیں ایکس ریز روئنٹیجن نامی سائنٹس تھے جنہوں نے 1885 میں ایکس ریز کو ڈسکور کیا تھا ایکس ریز بیسیکلی الیکٹرو مگنیٹک ریڈییشنز ہیں اس کے ساتھ ہم ہائیلی انرجیٹک کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک ریڈییشنز ایسی ریڈییشنز ہوتی ہیں ایسی ویوز یا ریڈییشنز ہوتی ہیں جو جن کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی ایکس ریز کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایکس ریڈ ٹیوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس ٹیوب کے اندر یہ بیسیکلی ویکیوم ٹیوب ہوتی ہے اس میں ایک کیتھوڈ اور ایک اینوڈ ہوتا ہے اس کو ہائی پاور سپلائی کے ساتھ اٹیج کر دیا جاتا ہے اور یہ ہے اینوڈ اینوڈ پر ٹارگٹ مٹیریل ہوتا ہے ٹارگٹ مٹیریل کا جو میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے اس میں ٹنگ سٹن مولیوڈینم اور کاؤپر استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سارے کے سارے ٹارگٹ مٹیریلز کہلاتے ہیں یہ کہاں پر ہوتے ہیں یہ اینوڈ پر رکھے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ٹنگ سٹنگ کا مٹیریل یہاں پر رکھتے ہیں تو وہاں پر ایکس ریز کی جو پیکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی مولیوڈینم کے لیے ڈیفرنٹ ہوں گی اور کاؤپر کے لیے ڈیفرنٹ ہوں گی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکس ریز کس طرح پیدا ہوتی ہیں تو یہاں سے الیکٹرون یہاں سے کیتھوڈ سے الیکٹرونز امیٹ ہوتے ہیں کیتھوڈ الیکٹرون گن کی طرح بیہیو کرتا ہے یہاں فیلامنٹ ہوتا ہے جو ہیٹ ہو کر الیکٹرونز کو خارج کرتا ہے جیسے جیسے ہم وولٹیج کو بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے الیکٹرونز کی سپیڈ بڑھتی چلی جائے گی اگر الیکٹرون کی سپیڈ بڑھے گی اس کا مطلب اس کی کینیٹک انرجی بھی بڑھے گی جب یہ تیز رفتار الیکٹرونز جب ٹارگٹ مٹیریل جو انیورڈ پر پڑھا ہوا ہے اس سے ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے کے نتیجے میں یہاں سے ایکس ریز خارج ہوتی ہیں یہاں پر ایک اور بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ تیز رفتار الیکٹرونز جن کے پاس کافی زیادہ کینیٹک انرجی ہے جب یہ ٹارگٹ مٹیریل سے ٹکراتے ہیں سے کولائیڈ کرتے ہیں تو ان کی کینیٹک انرجی لاؤس ہوتی ہے اس لاؤس ہونے کے نتیجے میں ایکس ریز نکلتی ہیں اس فنومنن کو بریم سٹرولنگ کہتے ہیں اس کو بریکنگ ریڈییشنز بھی کہتے ہیں یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جو ایکس ریز کی رینج ہے وہ ہے پوائنٹ زیرو وان نینو میٹر سے ٹین نینو میٹر تک اس رینج کی جو ریڈییشنز ہوں گی وہ ایکس ریز ریڈییشنز کہلائیں گی اس لیکچر میں اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایکس ریز کیا ہوتی ہیں اور ایکس ریز کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور انشاءاللہ ہم اس کے مطلق مزید اور بھی پڑھیں گے السلام